السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب خیر کریے سے ہوں گے یہ ٹیک ٹو ہے میرے وائس آور کا پہلا ٹیک جو تھا وہ خلط ہو گیا تھا تو مجھے پوری وائس آور ڈیلیٹ کرنی پڑی کیونکہ میں بولنا شروع کرتی ہوں تو میں بولتے چل جاتی ہوں آخر تک اور پھر پھر وہ اگر کچھ گرور ہو جائے اور دوبارہ چیک کرنے میں میں پھر اس میں کچھ گلتی دیکھوں تو میں دوبارہ پوری وائیٹ کرنی پڑتی ہے ٹیک ہے یہاں پہ میں پریپ کر رہی تھی اپنی پورے ایک مہینے کے لیے ادرک لیسنگ پیس کے اور اس طریقے سے آئس کیوپ کی ٹری میں میں ڈال دیتی ہوں جو بچ جاتا ہے وہ اس طریقے سے گلاس کنٹینر میں رکھ دیتی ہوں فریج میں جب یہ فریج کا ختم جاتا ہے تو پھر میں فریزر سے نکال لیتی ہوں اور ہوتا یہ کہ کیوپ کی شکل میں ہوتا ہے تو آپ نے ایک نکالا اور کھانے میں ڈال دیا وہ پتا ہوتا ہے کہ ایک ٹیبل سپون ہے یہ تو ہر کھانے میں میرا آرام سے چل جاتا ہے اور پھر یہ کہ میرا ٹائم بھی بہت اچھی طریقے سے اس میں بچ جاتا ہے کیونکہ بار بار اگر آپ پیس ہیں تو پھر وہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس میں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ادرک لیسنگ پیس ہوں تو اس لیے میں یہ اس طریقے سے فریز کر کے اس کو رکھ دیتی ہوں میں آپ کو پچھلی کسی ویڈیو میں یہ بھی دکھایا تھا کہ میں گرین چٹنی بھی اسی طریقے سے پیس کے رکھتی ہوں بارہا لازٹ ٹائم میں پاکستان کی شاپ سے لے آئی تھی یہاں بن رہی ہے میرے ہاں بریانی بریانی جو ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ میں ضرور بناوں اس لیے کہ مجھے بھی بہت پسند آتی ہے بریانی میرے بیٹے کو بھی بہت پسند ہے اور سب سے چھوٹی والی بیٹی کو بھی بہت پسند ہے بیچ والی بیٹی کو اور ہزمن کو جو ہے پلاو زیادہ پسند آتا ہے تو ان کے لیے بھی ہفتے میں ایک دفعہ میں پلاو بنا دیتی ہوں اچھا یہ میں بنا رہی تھی رائتہ رائتے میں میں بہت نارمل یہی کرتی ہوں کہ اگر میں نے بنا کے اپنی چٹنی گرین چٹنی فریز کی ہوئے تو وہ ایک کیوب ڈال دیتی ہوں ادروائس اس وقت میرے پاس یہ بنی بنائی ہوئی تھی تو یہ میں نے ڈال دی تھوڑی سی اس میں میں پھر دہی کے اندر اور پھر اس کے اندر میں نمک ڈالوں گی اور پھر چار مزالہ ڈال کے جو بھی تھوڑا بہت ایجسمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتی ہوں بعض اوقات میں اس میں پیاس بھی کٹ کے ڈالتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے مگر اس وقت کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور تھوڑی سی سوس تو رہی تھی تو میں نے اس میں پیاس نہیں ڈالی سالات بھی میں نے ریڈی کر دیا ہے میرے ہسمن جو ہیں وہ سیلڈ ضرور کھاتے ہیں تو یہ سیسر سیلڈ کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے یہ میں ڈالتی ہوں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ورزن کرنے پڑتے ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں پھر اس کے اوپر میں تھوڑا سا جو ہے نا چیڈر چیز بھی ایڈ کر دوں گی باری باری کارٹ کے یا گریٹ کر کے ڈال دوں گی مگر ڈالوں گی ضرور کیونکہ اس سے تھوڑا سا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس سالات کا اور یہ ہو گیا ہے کھانا ریڈی بریانی بھی ریڈی ہو گئی ہے تو میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ بریانی ہے بریانی بھی جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ بنانے کے بعد جو ہے تھوڑا بہت جو اس کا بچ جاتا ہے مطلب لیفٹ اوور رہ جاتا ہے وہ دوسرے دن میرا بیٹا بڑے شوق سے کھاتا ہے اس کو دوسرے دن کی بریانی بھی بڑی پسند آتی ہے یہاں دیکھیں آپ یہ برف ہو رہی ہے ہاں جی سوچزلین میں برف باری سٹارٹ ہو گئی ہے پچھلی ہفتے ہوئی تھی یہ سنو تو میں نے ویڈیو کلپ بنا کے رکھ لیا تھا تاکہ میں آپ سے شیئر کر سکوں یہ میرا ہاتھ ہے اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ خوبصورت سا جو ہے سنو فلیک جو ہے وہ میں ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کروں مگر اتنا خوبصورت آیا نہیں خیر یہ انیشیل سٹیج ہے اسنو کی اب بہت زیادہ جم جائے گی ہے فرائیڈ سیٹرڈے فرائیڈے اور سیٹرڈے تک ہوئی تھی یا سنڈے کو نہیں تھی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ دو تین دن شدید بارش ہوئی تو ساری برف بھی ہٹ گئی ابھی فیلحال یہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ کیونکہ اچھی خاصی اسنو جو ہے نا وہ جم گئی ہے ہر طرف اور دھوب بھی نکل آئی ہے ایک بہت پیاری سی اور اتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا یہ پورا گری بلیک اور وائٹ کا کمبینیشن آپ کو پتا ہے میرے گھر کے اندر بھی یہی تیم ہے تو مجھے یہ بہت پسند آتا ہے یہ تیم کلرز نا ایک ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں تو جو گرین رنگیں در رکھتے ہیں نا وہ بھی گری گری سے ہی دیکھ رہے ہیں اس وقت تو دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اچھا ہوتا ہے یہ کہ جب اسنو یہاں سٹارٹ ہوتی ہے نا تو شروع شروع میں بہت مشکل ہوتی ہے گاڑیاں کیونکہ پھر وہ اوپر کی طرف کچھ علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ اوپر کی طرف راستے ہوتے ہیں اس پہ چلنے کے لیے گاڑیوں کو تھوڑی سی مشکل آتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ہر علاقے میں کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ایسی جو کہ اس ٹائم میں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں چاہے وہ دن ہو رات ہو یا کچھ بھی ہو پھر وہ نکلتے ہیں ان کی گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ آگے کچھ ایسا بلیڈ ٹائپ کا لکب ہوتا ہے اس سے وہ برف ہٹاتے ہیں سارے راستوں سے تاکہ گاڑیاں آ جا سکیں بچے سکول جا سکیں اور آ سکیں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو تو اب یہ دیکھیں آپ ساری سڑکیں جو ہیں یہ کلیر ہیں اور سائیڈوں میں ساری برف جمی ہوئی ہے اور درختوں کے پر بھی جم گئی ہے بہت ساری درختوں کی جو ہیں نا تہنیاں جو ہیں ان پر اتنی ساری برف جم جاتی ہے کہ وہ گھرنے لگتی ہیں نیچے تو خاص طور پر اس موسم میں یا جب آپ کی سنو ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پر منع کر دیتے ہیں کہ آپ جنگل وغیرہ میں وارل میں نہیں جائے مگر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں درخت بہت بیارے لگ رہے ہیں جب بہت زیادہ ان پر برف جم جاتی ہیں تو ان کی تہنیاں گرنے لگتی ہیں ٹوٹ کر اتنی ہلکیل کی برف کے ساتھ یہ اسی طریقے سے رہتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور پھر جب دھوپ نکلتی ہے تو اور بھی بہت حسین لگتا ہے اب یہ دو تین دن رہا اس کے بعد بارش ہو گئی تھی تو یہ سب کی سب برف جو ہے بلکل پیکل گئی اور بلکل نارمل ہو گیا سب اب پھر سے ہاں پھر سے ہوگی اس نو تو پھر سے میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ جو اوپر کی طرف سے ڈھلان بنی ہے تو یہاں پہ جا کے بچے اوپر سے لے کے نیچے کی طرف پسلتے ہیں برف میں بہت انجوائے کرتے ہیں اچھا یہ میں نے کچھ چیزیں امیزان سے آن لائن بائی کی تھی یہ تو ایک کیسٹر آئل تھا میرے گرر میں کیسٹر آئل ختم ہو گیا تھا اس کے علاوہ یہ پاودر پفز میں نے لے لئے تھے یہ بہت زیادہ آج کل چل رہے ہیں تو میں نے سوچا ہے میں ٹرائے کرتی ہوں یہ بہت اچھے ہیں ایک تو یہ بہت ایکسپنسیو نہیں ہے فور پیسز مجھے ملے تھے فور سویس فرنگ کے یعنی ایک فرنگ کا ایک پیس ہوا فور یا فائف تھے جی شاید تو میں نے یہ منگا لئے تھے کیونکہ میں جو ہے ڈیلی میکپ یوز کرتی ہوں ایکسکیوز می فور در بیک گراؤن کیونکہ اس وقت ناشتہ وغیرہ ہوا شاید تو میں نے سوچا میں کھول کے جلدی سے اپنا پارسل آپ کو دکھاتی ہوں تو میں میری بتا رہی تھی کہ میں یوز کرتی ہوں اسپنج اپنے میکپ میں تو وہ بہت ایکسپنسیو ہوتا ہے وہ جلدی خراب بھی ہو جاتا ہے تو یہ ایک اچھا آپشن تھا اس لیے میں نے بائی کر لیا بائی دہ وے یہ میری لیگنگز ہیں یہ تھرمو لیگنگز جو ہے نا یہ دو تین سال سے بہت ان ہیں ٹرین میں ہیں جب بھی سردیاں آتی ہیں سنو ہوتی ہے یا ونٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بہت سارا آپ ایڈوٹائزمنٹ دیکھتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ بھی ٹیلیویجن پہ بھی تو یہ بہت زیادہ ان تھی ہیں میں بہت ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ میں بائی کروں گی پھر میرا یہ تھا کہ شاید سی تھروں ہوگا یہ میں نہیں لیتی لیکن میں نے کہا اب میں لے کے دیکھتی ہوں اگر سی تھروں ہوا تو پھر میں اس کے اوپر بھی کچھ پہن لوں گی لیکن یہ واقعہ میں سی تھروں نہیں تھا اور یہ بہت اچھی اور گرم لیگنگز ہیں اگر آپ بھی ایسے تھنڈے علاقے میں رہتے ہیں تو یہ ایک ہاں ضرور بائی کریں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں اکثر بلیک ٹرنگ کی لیگنگز پہنتی ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی سردی لگتی ہے مگر یہ تھرمو لیگنگز ہیں اس میں سردی بلکل نہیں لگتی بہت اچھے مٹیریلز ہیں جس نے بھی کچھ سوچ کی اجاتھ کریں بہت اچھی اجاتھ کریں اور یہ میڈ ان چائنہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی ایکسپنسیو نہیں تھی یہ بہت مطلب فیفٹین سکسٹین سویس فرنگ کی تھی ایک لیگنگ اگر آپ نورملی کچھ یہاں پر بائی کریں تو ٹوئنٹی سے اب آپ کو ملے گا یہ دو تین چیزیں چیزیں چوتی ہیں میں نے امازون سے بائی کری تھی میں نے سوچ ہے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اچھا یہ میرے ہزبنڈ کا پرفیوم ہے اور میرے ہزبنڈ یہی پرفیوم یوز کرتے ہیں سالوں سے وہ یہی یوز کرتے آ رہے ہیں اور کچھ ڈیل لگی تھی تو انہوں نے پھر یہ پرفیوم بائی کیا اس پرفیوم کی تھیلے میں میرا بھی کچھ سمانے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سب سے پہلے تو یہ ایسنس کا کیمفلاج کنسیلر ہے یہ جو ہےنا میں نے ون ٹون ڈارکر لیا ہے یہ وارم ٹوست اس کا نام ہے ففٹی اور یہ کنسیلر بہت زیادہ سے ہے یہ افورڈیول بہت زیادہ ہے اچھا میں نے کیوں ڈارک ٹون کا کنسیلر لیا اس لئے میں نے لیا کہ میرے ڈارک سرکلز بہت کم ہیں بہت زیادہ ڈارک سرکلز نہیں ہیں اگر آپ کے بہت زیادہ ڈارک سرکلز ہیں تو آپ کلر کریکٹر یوز کریں جو اورنج کلر کا ہوتا ہے میرے بہت زیادہ نہیں ہیں اس وجہ سے میں نے یہ تھوڑا سا ہلکا ڈارک کلر کا لیا پہلے میں یہ لگاتی ہوں پھر اس کے پر فاؤنڈیشن لگاتی ہوں تو جو بھی ہلکا ہلکا سا جو میرا انڈر آئے کا ایلیا ہوتا ہے وہ بہت اچھی طریقے سے بلینڈ ہو جاتا ہے فاؤنڈیشن کے ساتھ اور یہ بہت کور لگتا ہے اس سے اچھا یہ ایک اور کریم ہے جو میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا میں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی اس کو کیسے پرنانز کرتے ہیں بیوما اور یہ بھی آج کل ٹک ٹاک پر بہت ٹرینڈ ہو رہی ہے تو بی آنسٹ میں اس سے بلکا سیٹسوائی نہیں ہوں یہ نائنٹین سو اس فرنکی مجھے ملی ہے اس کا پوری لائن ہے آپ دیکھیں کلین سٹون ٹریٹ مویسچر اور پروٹیکٹ سب کچھ ہے تو میں نے جو لیا ہے یہ پروٹیکٹ ہے اس کے اندر جو ہے ایس بی ایف تھرٹی بھی ہے اس کے اندر جو ہے میں آپ کو بتاؤو نہ تو کوئی خوشبو ہے نہ تو کوئی عجیب سا کچھ اس کے اندر جانا عجیب سا اس کے اندر سمیل سی ہے وہ تھوڑے سا ایریٹیٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی پرفارمنس جو میں آپ کو بتا دوں تو بی آنسٹ میں آپ کو ریویو دوں گی اس کا مجھے بلکل پسند نہیں آئے کیونکہ میں پہلے بہت اچھے اچھے مانسٹرائزرز یوز کرتی رہی ہوں شاید اس وجہ سے مگر بھوچے اس کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ واو کر کے اس کو بائے کریں اور مست ہیو ہے آپ کے لئے نہیں یہ بلکل میرے لئے ایک سٹینڈرڈ کریم ہے کچھ اس میں خاص نہیں ہے کوئی اتنا اچھا مانسٹرائز بھی نہیں کرتی اسکن کو نہ پلم کرتی ہے بہرحال یہ میرا ریویو ہے اور مجھے نہیں پسند آئی تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی لیکن اگر کسی اور کو پسند آئی ہے اور آپ نے بائے کیوی ہے اور آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریں اور یہ ہے وہ پرفیوم جو میرے ہزمین یوز کرتے ہیں اچھا میں مزید کی ایک بات بتاؤں آپ کو میرے ہزمین دیلی یہ یوز کرتے ہیں آفیس جاتے ہوئے اور یہ اتنا اچھا ہے کیونکہ یہ ایوڈی پرفیوم ہے نا تو یہ اتنا اچھا ہے کہ بہت سٹی کرتا ہے بہت دیر تک رہتا ہے اور یہ تقریباً وہ سارا سال یوز کرتے ہیں سارا سال یوز کرتے ہیں ان کے پاس دو پرفیوم ہے ایک یہ ہے ایک اور دوسرا ہے اس کا مجھے نام یاد نہیں آرہا یہ دو پرفیوم جو ہے وہ پورے سال میں یوز کرتے ہیں تو یہ سال کے آخر میں پھر ان کو یہ بائے ضرور کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کا فیورٹ پرفیوم ہے یہ اور یہ بہت بڑی کانٹیٹی میں بھی ہے تو یہ آرام سے ان کا جنہ چل جاتا ہے تو انہوں نے یہ بائے کیا تھا جب آپ اتنا مہنگا کوئی پرفیوم بائے کریں تو وہ آپ کو کچھ سیمپلز دیتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ کچھ مزید سیمپلز دیئے ہیں انہوں نے اچھا اس کا بیسٹ فائدہ کیا ہے اس طریقے کے سیمپلز کا کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہو تو آپ یہ ٹریولنگ کے لیے اپنے رکھ لیں آرام سے اٹھا کے تو آپ کا اتنا بڑا جو آپ کا پرفیوم کا بوتل جو تھی وہ آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں آپ یہ ٹریول سائز کے یوز کر لیں اس میں میں یہی کرتی ہوں ان کو میں سیف کر کے رکھتی ہوں پھر جو میرے ہسمن دو یا تین دن کے لیے کہیں جاتے ہیں تو پھر میں ان کے ہینڈ کیری میں یہی رکھ دیتی ہوں کیونکہ پھر آپ ہینڈ کیری میں ایسے چھوٹے چھوٹی چیزیں ہی لے کے ٹریول کر سکتے ہیں آپ کو تھرٹی ایمل سے یا تھرٹی ایمل تک منع ہوتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں اس چیز کے لیے کام آجاتے ہیں تو میں ان کو الگ سے رکھ دیتی ہوں سیف کر دیتی ہوں کام آتے ہیں میرے ایک ہی چھوٹی سی ٹپ تھی آپ کے لیے اچھا جیسے میں نے کوئی بہت ایکسپنسیف پرفیوم بائی کیا ہے کچھ سامتنگ لائک دار کے وہ 50, 60, 70, 80 فرینگ یا آب آف کا ہے تو مجھے پھر ویمن کے بھی ملتے ہیں اس طریقے کے پرفیوم کے سامپلز وہ میں اپنے پرس میں کیری کرتی ہوں تاکہ میں کہیں بھی بہار استعمال کر سکوں اور بہت اچھا ایک یوز ہو جاتا ہے ان کا اچھا یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں مانور سے بائی کیا کچھ دیل نہیں کلی ہوئی تھی تو اچھا خاصا اس میں آف ہو گیا تھا اچھا یہاں دیجئے مجھے اجازت بہت زیادہ خیال رکھئے گا انشاء اللہ فرمی رنگن لافز